اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے رانہ عبداللتی صاحب کے چھوٹے سے فارم کا چھوٹی سی جگہ پر انتہائی خوبصورت جانور رکھے ہوئے ہیں بہت ہی صاف ستھرا فارم ہے ایک خاص طور پر اس فارم کی ویڈیو میں نے بنائی ہی اس لیے کہ یہ فارم مجھے بہت پسند آیا صفائی ہے شہر کے بیچ و بیچ بلکل درمیان میں یہ فارم ہے بہت صاف ستھرا سا تھوڑے سے سلیکٹڈ جانور رکھے ہوئے ہیں کچھ چولستانی ہیں کچھ فریزین ہیں جو رانہ صاحب نے رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا نظام ہے صفائی کا مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں پیرو بھی ہیں جنہیں ہم ترکی کہتے ہیں یہ دو بچڑیاں تھی سامنے ماشاءاللہ سے ایک آج چیک کی اٹھائیس دن کی پریگنٹ ہے اور ایک اکتالیس دن کی پریگنٹ ہے یہ ایک کوہ ہے جو بھی پریگنٹ نہیں ہوئی یہ سات مہینے کی پریگنٹ گائے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے جو گائے ہیں اس ٹائم تقریباً ساڑھے چھے مہینے کی پریگنٹ ہے اور اسے ہم نے سیمن رکھا ہوا ہے امائر کا شاید یہ سامنے گائے موجود ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے چارہ ڈالنے کا ٹائم ہوا ہوا ہے ابھی چارہ نہیں ڈالا کھولگیاں دیکھیں کیسے صاف ہیں یہ پکی جگہ بھی ہے فارم میں لیکن جانوروں کے بیٹھنے کے لیے ہر جگہ کچھی ہی بنائی گئی ہے یہ تین بھینسے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت بھینسے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ درمیان والے جو بھینس ہے تھوڑی سی وہ غصہ کرتی ہے کافی زیادہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ اسے بھائی کو کہا میں نے بھینس کو اٹھاؤ ذرا یہ آپ دیکھئے گا ابھی یہ آتی ہے مارنے یہ بہت غصہ کرتی ہے بھینس یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت اور یہ برہمن کراس بچڑا ہے جی ماشاءاللہ آٹھ سے نو مہینے عمر ہے اس کی آٹھ سے نو مہینے اچھا خاصا قدد ہے ویٹ ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت بچہ ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوز رنگ پہنایا ہوئا ہے انہوں نے شوق سے رکھا ہوا ہے یہ بچڑا ہر کھرلی میں آپ دیکھ رہے ہیں نمک بھی نظر آ رہا ہے اور مرگیاں بھی نظر آ رہی ہیں مرگیاں کو اتنی اچھی چیز نہیں ہے کھلیوں میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت بکرہ یہ چھوٹی اس جگہ پہ خوبصورت سیٹ اپ بنایا گیا ہے بکریوں کے لئے الگ جگہ بنا دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بکریاں موجود ہیں بکرہ ہے اور جانور جو ہیں گائے جو ہیں کھلی چھوڑی ہوئی ہیں بھینسوں کو بھاندہ ہوئے ہیں یہ برامن ہے جی ماشاءاللہ سے یہ آپ کو نیکس دکھاتے ہیں آگے سے آپ صفائی دیکھیں بہت ہی ساف سترا فارم ہے مطلب میں نے بہت کم فارم دیکھے ہیں جو صفائی کے حساب سے اتنے اچھے ہوتے ہیں ایک چیز میں بھول گیا انشاءاللہ نیکس ٹائم کو بھی دکھاؤں گا ان کا جو ہے میڈیکل باکس وہ بھی بہت خوبصورت اور ساف سترا ہے یہ جی جگہ ہے یہ پورے جانوروں کو ہینڈل کرتا ہے اور ان کی چکن کی شاپ ہے اسے بھی یہی مینج کرتا ہے یہ پیرو ہے ترکی یہ میل ہے جو ماشاءاللہ سے یہ کٹا ہے بھینس کا یہ بچوں کا سیکشن ہے تھوڑا سا جگہ بچے جو ہیں پکی پہ رہتے ہیں دن کے ٹائم رات کے ٹائم کچھی پہ کرتے ہیں یہ بچڑی ہے بہت خوبصورت نافجال القبھان والی بچڑی ہے مطلب چھوٹی سی جگہ پہ تمام رائٹیز کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ دیکھیں صاف ستھرا یہ ایک جگہ پہ جانور جاتے ہیں یہ یہ ٹرکی ہیں میں تو انہیں ٹرکی بھی کہتا ہوں یہ بہت خوبصورت پرندہ ہے ماشاءاللہ سے یہ دن کے ٹائم جب گرمیاں ہوتی ہیں جانور ادھر رہتے ہیں پکی جگہ پہ رات کے ٹائم ادھر جاتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ صفائی چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت فامجی رانا صاحب کا اللہ برکتیں اطاف فرمائے السلام علیکم موسیقی